جی جلاب اور اب جیسا کہ بات تھوڑی سی کر لی جائے سکول کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ کھل بھی چکے ہیں اور تعلیم کا سسلہ جاری ہو ساری ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے ہمیشہ نئی اصلاحات جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائی جاتی ہیں اور ابھی بھی ہمارے ساتھ جو ہے یعنی سکولز میں سپیشلی اگر میں بات کروں تو سنگل نیشنل کریکولم انٹروڈیوز کروایا جا چکا ہے چونکہ پنجاب بھر میں نئے تعلیمی سال کے آغاز جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا دو اوگیس دو ہزار اکیس سے اور تمام پبلک پرائیویٹ سکولز اور دینی مدارس میں پرائیمری سطح پر یکسان حساب تعلیم کا نفاظ جو ہے وہ قابل عمل ہو چکا ہے اور اب جو ہے اقتدائی طور پر پہلی کلاس سے لے کے پانچوی کلاس تک جو ہے وہ سوپہ پنجاب سے اس نیشنل کریکولم جو ہے اس کا نفاظ کا آغاز ہو چکا ہے اور اب یہ پہلا سلسلہ ہے تو اس لیے پنجاب بھر میں جو ہے اس کا تدارک ہوا ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن کروائی جا رہی ہے اور ہم اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں جی ہمارے ساتھ ہیں اب جو سلام صاحب ان سے ہم رابطہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں اور یہ نساب کیا ہے یعنی یکسان نظام تعلیم کیا ہے اور اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے جو ہے کیا کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں اور جی ہمارا رابطہ آئی گیس ہو چکا ہے اب جو سلام موٹیویشنل سپیکر ہے اور ٹرینر ایڈوکیشن کانسلیٹ سے تعلق ہے ان کا اور سی ای او تعلیم دوست جو ہے اس کانسلیٹ سے بھی ان کا تعلق ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں جی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا ریڈیو پاکستان راول پنڈی ایف ایم نائیٹی تھری کے سٹوڈیو سے ہم آپ کو کہیں گے خوش آمدین سر پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ جو یقصہ تعلیم نساب ہے اس سے کیا مراد ہے اور کسی بھی قوم کے لیے یقصہ نساب تعلیم کیوں ضروری ہے کوئی بھی تعلیمی کورس ہوا ہو سکول کی ہو کالیج کی ہو یا انیورسٹی کی ہو یا پروفیشنل سٹوڈیس کی ہو وہ کس نویت کا ہونا چاہیے کن مرکبات پر مشتمل ہونا چاہیے اور ان کے اغراض اور مقاصد کیا ہونے چاہیے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ان سے توقعات کیا ہونے چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے والوں یا اسے اپنانے والوں کو کیا کیا کرنا ہوگا تو نساب تعلیم میں مضامین کا تذکرہ ہوتا ہے اور کوئی بھی نساب تعلیم ایک قسم کا ہدایتی نقشہ فراہم کرتا ہے جس پر تعلیمی مقصد اور اغراض کی پوری امارت تعمیر کی جا سکتی ہے اگر ہم آپ نے سوال کیا یقصہ قومی تعلیم نساب کا تو اس کے بارے میں جو پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم کی جانب سے کچھ بنیادی نقات جو ہے وضع کیے گئے ہیں جن پر یقصہ قومی نساب کو تشکیل دیا گیا ہے ان میں قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں آئین پاکستان کا تعرف ہے بانی پاکستان محمد علی جناع اور علام اگوال کے افکار قومی پالیسیاں، واہشات اور قومی مایارات جنس، رنگ، نسل یا مذہب کے حوالے سے رواداری اور تعمیری سوچ کی ترویج تعلیم نظام کی بہتری کے حوالے سے پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں خصوصاً پیدار ترقی کے لیے اہداف کا حصول ملک میں تعلیمی اداروں، اساتذہ اور بشورانہ تربیت میں اضافے سمیت اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ بچے کیا پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے اور ان علیمات کا بچوں پر کیا اثرات ہوں گے تو یک سا قومی نساب جو ہے اس کے حوالے سے وزارت تعلیم کے دستاویزات کے مطابق بچوں کی ابتدائی تعلیم کے سال یعنی نرسری یا پریپ کلاس میں انہیں جن سات نقاط پر تعلیم دی جائے گی اس میں ذاتی یا معاشرتی ترقی زبان اور خواندگی بنیادی، ریاضی، آس پاس کے ممالک صحت اور تخلیقی فنون شامل ہیں تو یہ اس کا ایک مختصر سا ہے پھر اس میں سبجیکٹس کا ذکر ہے جس میں پہلی جماعت سے لے کے پانچوی جماعت تک کے لیے لازمی مضامین میں اردو، انگریزی اور اسلامیات جنرل نالج، ریاضی، جنرل سائنس اور معاشرتی علوم شامل ہے جبکہ اقلیتوں کے لیے پہلی سے باروی جماعت تک اسلامیات کے مضمون کی جگہ دینی تعلیم کا مضمون مطارف کرایا گیا ہے جس میں تمام مذاہب کا بنیادی تعرف اور تعلیمات موجود ہیں جی بکل صحیح آپ نے بہت زیادہ بریف اس پہ ہمیں بتایا اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں مختلف تعلیمی جو نساب مطارف کروائے جاتے ہیں اس میں گزشتہ نساب اور موجودہ قومی نساب میں بنیادی فرق کیا ہے اچھا دیکھیں قیام پاکستان کے وقت ہمیں برطانوی حکمرانوں سے جو تعلیمی نانچہ اور نساب ملا وہ اخلاقی اور مذہبی حوالے سے تو ہمارے تقاضی پورے نہیں کرتا تھا مگر ریاضی، سائنس، انگریزی اور سوشل سٹیڈیز وغیرہ میں ترقی آفتہ ممالک کے تقریباً ہم پل لاتا چنانچہ پاکستان کے معارضی وجود میں آنے کے بیس بائیس سال بعد تک ہماری گریجوئٹ اور پوس گریجوئٹ طلبہ کو ترقی آفتہ ممالک انیسٹریوں میں براہ راست انہی کلاسز میں یا انہی لیول میں داخلے مل جاتے تھے لیکن ہم بدقسمتی سے پھر اس دور کے اندر جو تعلیمی دور ہے اس میں پیچھے رہ گئے کیونکہ دنیا بھر میں تعلیم کے شعبے میں نئی تکنیکس مطارف کرائی گئی امتحانات کا انداز بدل گیا اور صرف رٹے کے بجائے مضامین کی انڈرسٹینڈنگ اور طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کے امتحان پر زور دیا جانے لگا حتیٰ کہ امتحانی سوالات کی شکل بھی بدل دی گئی کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سطح پر آزادانہ بحث مناظرے تحقیق تخلیقی سرگرمی اور انویشن پر زور دیا جانے لگا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر نئی نئی اجادات وہی اور وہاں پر ریسرچ میں وہ بہت آگے چلے گئے اسی طرح جو ترقی آفتہ ممالک میں یونیورسٹیوں کی کامیابی کی بڑی وجہ ہے وہ نساب کا عالی معیار ہے جہاں سات عزہ کا اپنا عالی علمی معیار ریسرچ کروانے کی صلاحیت اور یونیورسٹیوں کا سازگار ماحول بنیادی حصیت رکھتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عالی تعلیم کے ادارے سازشوں دڑبندیوں اور جہالت کے مراکل بن گئے تحقیق کا رجحان زوال پذیر ہوا اور ماحول حسلہ شکن ہوا تو اول تو نساب کو ہمیں انٹرنیشنل جو لیول ہے ان کے ہمپلہ کرنا ہوگا اور پھر اس پہ ایک کنٹینیوز کیونکہ یہ پروسس ہے ہر سال نئی ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر مزید بہتری لانی کی گنجائش ہوتی ہے تو یہ ہمیں مسلسل ایک عمل سے اس کو گزارنا پڑے گا گزشتہ ستر چورتر سال میں تعلیم کا شعبہ کافی حد تک نظر انداز رہا لیکن جیسے ہی یہ موجودہ حکومت آئی ان کے انتخابی منشور کے اندر سنگل نیشنل کریکلم کا انہوں نے وعدہ کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ جیسے بھی ہے ہمارے جیسے تعلیم اور تعلیم سے متعلق لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جیسے بھی ہے لیکن انہوں نے اس کام کا آغاز کر دیا جس پہ ہم حکومت کی ستائش بھی کرتے ہیں جو سنگل نیشنل کریکلم ہے بنیادی طور پر اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس میں جتنا بھی میٹیریل ہے جتنا بھی اس کے اندر بتانے کا یا سمجھانے کا یا ٹیچ کرنے کا جو انداز ہے وہ سٹینڈٹ سنٹرڈ ہے ٹیچر سنٹرڈ نہیں ہے یہ انکوائری بیسٹ کریکلم ہے اور سٹینڈٹ سنٹرڈ کریکلم ہے اسی طرح آؤٹکم فوکسٹ کریکلم ہے اس کریکلم کے اندر ہم اسے لوز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس عمر کے یا کس لیول کے بچے کے لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے تو اس اس ان سی کے اندر سنگل نیشنل کریکلم کے اندر یہ آؤٹکمز جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں پھر یہ ہے کہ یہ ٹونٹی فارس سینچری سکیلز کے مطابق ڈیولپ کیا گیا جیسے ہم ٹونٹی فارس سینچری سکیلز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فارس سیز ہے کمیونکیشن ہے کلایبریشن ہے کرٹیکل تنکنگ ہے کریٹیویٹی ہے تو ان ساری ایریاس کو اس کے اندر جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا پھر ٹیچر کو ایک پراپر اس کے اندر گائیڈنس جو ہے وہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے سارا کام کیسے کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے اور مختلف سٹریٹیز دی ہوئی ہے تاکہ وہ اس کو اپلائی کر کے بلکل ٹیچرز جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے اپنا کام انجام دے سکیں اور میرا خیال ہے کہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے اس میں تاکہ کچھ ایکٹیویٹیز کروائی جا سکیں تاکہ بچے کو زیادہ بہتر طور پر سما جا سکیں آخر میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مایار تعلیم کو یہ جو یکسا قومی نصاب ہے وہ بہتری کی جانب لے کر جا رہا ہے اور یہ ایک عملی قدم ہے حکومت کے جانب سے اچھے اس میں جیسے اس حکومت نے نیا پاکستان بنانے کا اعلان کیا تو میرا خیال میں نیا پاکستان جدید تعلیم کے وغیر ممکن نہیں ہے تو اس سمت میں یہ جو پہلا قدم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یکسا قومی نصاب یقینی طور پر درست سمت میں پہلا قدم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک آغاز ہے اور اس سلسلے میں مزید بہت سارے قدامات کرنے کی ضرورت ہے چونکہ یکسا نصاب تو ایک بنیادی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یکسا نظام تعلیم بھی اس ملک کی ضرورت ہے چونکہ یہاں ملک کے مختلف ایریاز کے اندر بچے مختلف ماحول کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہیں پہ بہت زیادہ سہولتیں ہیں کہیں پہ بلگل سہولتیں نہیں ہیں تو جب تک ہم یکسا نظام نافذ نہیں کریں گے تو صرف یکسا نصاب سے ہم اپنے تمام تر اوبجیکٹیوز کو اچیف نہیں کر سکیں جی پلکل صحیح ہے پلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالسلام صاحب آپ کا موٹیویشنل سپیکر ہمارے ساتھ تھے ٹرینر ایڈوکیشنل کنسلٹنٹ سی ای او دوست تعلیم اور ان کی بھی کنسلٹنٹ اسلامباد سے ان کا تعلق بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے ہمارے ساتھ ہے ایکسا تعلیمینی اس دساب جو ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے تعلیمی جو مدارج ہے اس کا میار مزید بہتر کرے گا اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مزید نئی راہیں روشن کرے گا انشاءاللہ جی جناب نائن ٹو سیون ڈبل ٹو فائف سیون ہمارے اور آپ کے رابطے کا نمبر ہے